بسم اللہ الرحمن الرحیم سرپرائز اب کیا ہے آئینی بہران سے پاکستان اب نکل سکے گا یا مزید اس میں دھسے گا معاملات بڑے گمبیر اور ٹیکنیکل ہیں لیکن خطرناک ہو چکے ہیں میں آپ کے سامنے تفصیل سے خبر تو آپ نے سننی ہوگی تجزیہ رکھتا ہوں اور صورتحال کا آپ کو بتاتا ہوں جو خبریں میرے تک آئیں آخری مکہ عمران خان کا ہوگا یا آصف علی زرداری کا دیکھیں آصف علی زرداری نے کوشش ہی جنرل آمیر کو جو چھٹے نمبر پر انہیں آرمی چیف لگائے اب صدر مملکت کے پاس سمری روکنے کا ایک آرٹیکل وان فورٹی ایٹ ون صدر مملکت اگر چاہے تو یہ سمری اپنے پاس پندرہ سے چوبیس دن تک رکھ سکتے ہیں پھر اس پر اترازات لگا کر واپس بھی بھیج سکتے ہیں اب اس سمری کی منظوری کے لیے سپریم کمانڈر آف پاکستان جو افواج پاکستان کے سب سے بڑے کمانڈر ہیں ان کا آئینی اختیار ہے لیکن اگر اختیار ختم ہوا تو ایک الگ بہران پیدا ہوگا سمری اگر روک لی گئی انہوں نے صدر مملکت آر فلوی نے جو عمران خان کے ساتھ مشاورت کی گئی اور یہ معاملہ ہو سکتا ہے تو اس وقت جرنل آمی آسم منیر اور جرنل باجوا چونکہ دونوں ریٹائر ہو جائیں گے تو آرمی چیف کا نہ ہونا ایک بہت بڑا بہران کا سامنا کر سکتا ہے اب نام بھی سامنے آ چکا ہے شہباز شریف نے اسی لیے یہ میٹنگ اجلت میں کی کل آپ کو یاد ہوگا آصف زرداری سے ملاقات ہوئی معاملات تیہ ہوئے اور بلاول نے وہ دھ ہم کی آصف صدر آر فلوی کو اسی لیے دی تاکہ یہ بہران نہ پیدا ہو آصف علی زرداری جو آپ کو پتا ہے اپنا جرنل محمد عمر کا نام ریپلیسمنٹ آرمی چیف کا دینا چاہتا تھا سائر شمشار جو وہ چیف آرمی سٹاپ پر سب اگری تھے اب یہ معاملہ عمران خان کے پاس چلا گیا ہے اور جرنل آسم منیر کا نام سامنے آنے کے بعد اب کیا تحریک انصاف اور عمران خان اس کی مخالفت کریں گے اور اگر وہ کرتے ہیں تو پھر ایک مزید بہران بن جائے تو یہ صورتحال اتنی کمپلیکیٹر اور اتنی کشیدہ ہو چکی ہے کہ جو ان لائن باقی جو جرنیل لگے ہوئے وہ بھی اب بچین ہے دیکھ رہے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے کہ آرمی چیف کا نام بھی اناؤنس ہو چکا ایک آرمی چیف بھی موجود بھی ہے اور تیسرا بیک اپ میں بھی پڑا ہے عرب ریاستیں بھی دیکھ رہی ہیں دوست ممالک سے مشاورت شہباز شریف نے کی اب ملک میں مارشلہ لگنے کا خطرہ شدید ہے امریکہ سے رابطہ ہوا آپ کو پتا ہے جنرل باجو صاحب کے دورے کے دوران یہ نام تیہ ہوئے امریکہ نے مارشلہ کی اجازت نہیں دی انہوں نے کہا امریکہ اپنے اندرونی معاملات میں آپ کو پتا ان کے الیکشن کا معاملہ ہے ان کی اپنی صدارت کا مسئلہ اس وقت ہے چین اور روس کا مسئلہ ہے اور یکرین ان کے ساتھ وہ مصروف ہیں سب سے بڑھ کر تیل کے معاملات پر اس وقت تقریباً آدھی عرب دنیا اوپک کے ممالک ان کے ساتھ اس وقت معاملات خراب ہیں اور امریکہ کو پاکستان ایک مرتبہ پھر استعمال ہونے والی بندوق کے طور پر چاہیے اس لئے وہ فیلال مارشلہ کے حق میں نہیں ہیں جو معلومات میرے پاس آئی ہیں صدر مملکت آرمی چیف کی سمری کو چھبیس نومبر کو مسترد کر سکتے ہیں اب اگر یہ ہوا دیکھیں امران خان کو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ جنرل آسم منیر پر اعتراض تھے لیکن امران خان نے کہا کہ اگر مفرور کے پاس جا کر نام ڈیسائیڈ ہو سکتا ہے تو پارٹی کا سبراہ تو میں ہوں صدر میرے ساتھ کیوں نہیں مشاورت کر سکتا اور اب ساری گیم صدر کے پاس آگی اب اس ریٹائرمنٹ میں پانچ دن رہ گئے جنرل باجوہ صاحب کی اب کوئی اہمیت نہیں ہے آپ کو پتا ہے اس وقت جو تمام نظریں ہیں وہ جنرل آسم منیر پر ٹکی ہوئی ہیں سینئر ہونے کے ناتے سوڈ آف آنر ہونے کے ناتے کل میں نے آپ کو پتایا تھا ان کا حق ہے بالکل آئینی لیکن اسی طرح آئینی اور قانونی حق صدر مملکت کا بھی ہے یہی آئینی دستور پاکستان ان سے ترہترونے بھی جازت ہے جنرل آسم پر بھی بڑی بھاری ذمہ داری ہے کہ ایسے موقع میں وہ کمان سنبھال رہے ہیں کہ جب پشاور کے کور کمانڈر کے گھر کا لوگوں نے گھراؤ کیا فوج مخالف آپ کو پتا ہے ایک نیرٹیف بلٹ ہوا جو پاکستان میں سوچا نہیں جا سکتا تھا سوشل میڈیا پر جنرل باجوہ صاحب کے بارے میں لوگوں نے کھل کر اظہار کیا آپ کل کی تقریر کے نیچے کمنٹس پڑھ لیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا سارا معاملہ کلیر ہو جائے گا اور سب سے بڑھ کر یہ آرمی کے ایمج بلٹ کرنا اور جو معاملات عمران خان کا لانگ مارچ کرنا پھر الیکشن کروانا یہ تمام معاملات جو ہے آرمی چیف کی تائناتی سے جڑے ہوئے تھے اور اسی لئے چھبیس نومبر اکواب عمران خان کیا راولپنڈی آئیں گے اگر آئیں گے تو اب ان کی کیا مطالبات میں تبدیلی ہوگی آئندہ مستقبل میں کیا لائے اختیار کیا جائے گی یہ تمام معاملات اس وقت بہت ضروری ہے سب سے پڑھ کر ادارے کی ساکھ کو بحال کرنا کیونکہ نو اپریل کو اس ادارے کے اندر ایک نائن الیون ہوا جسے � ٹھیک کرنے کے لیے بڑا غیر روایتی سا کام کرنا پڑے گا لوگوں کے اندر جو فرسٹریشن تھی وہ نفرت میں بدل چکی تھی رومینس آرمی کے ساتھ انہوں نے ہمارا توڑ دیا اس ملک کی ایکانومی کی حالت آپ کو پتا ہے ڈیفالٹ کے دہانے پر اور تیسری جو اس وقت چیز ہے سیاست سے مکمل کنارہ کشی کرنا جس سے یہ حکومتی چھان بورا جو اس وقت ہے یہ نہیں کر سکتے چوتھی جو چیز یہ کرنا چاہیں گے یہ جتنے متنازہ افسر ہیں جن کے نام آئے ان جنہوں نے اس قوم پر بدترین تشدد کیا اور پانچمہ الیکشن کمیشن اور عدلیہ کے اداروں سے پریشر بنانا ہوگا نیوٹرل اور آزاد رہیں تو بہت سے کام جنرل آسم منیر کے اس وقت ذمہ ہے چھبیس نومبر کو ناکام کرنے کے لیے اس امپورٹڈ حکومت نے تحریک لبیہ کو استعمال کرنے کی کوشش کی اس پر پوری معلومات انہوں نے جاری کی کہ کس طرح یہ تحریک لبیہ کا نام لگا کر عمران خان کو راستے سے ہٹائے جائے اور جنرل فیصل نصیر کا نام اس میں لیکن یہاں پر جنرل فیض آپ کو یاد کرو ماضی میں دوزہ سترہ میں ان کے ٹیل پی کی عادت کے ساتھ بڑے گہرے تعلقات تھے انہوں نے معاملات حل کرانے بڑا ام کردار دا گئے ساد رزوی اکلمندی کر گئے بڑے ذہین نکلے چھبیس نومبر کو جو پلان عمران خان کو راستے سے اٹھانے کا اور الزام تحریک لبیگ پر لگا کر ان لوگوں کو گرفتار کرنے سے ناکام کیا ساد رزوی نے صاف کہہ دی ہم عمران خان مخالف نہیں ہیں کسی پلان کا حصہ نہیں اور آپ کو یاد ہوگا جب خادم رزوی مرہوم وفات ہوئی ان کی تو عمران خان پہلے رہنمائی تھے جن کی ٹویٹ سامنے آئی پھر ساد رزوی کی رہائی پر اجاز چودری بھی پہنچے ابھی جو معاملہ ان کے ساتھ وہاں حویلیہ میں ہوا اس میں بھی نے پتہ چل گیا کہ عمران خان ان کی پیچھے نہیں یہ تو کوئی اور لوگ ہیں یہ بلکل زفقالی بھٹو کی نظام مصطفیٰ کی تحریک کی طرح یہ بنائی کی تحریک ان کے سامنے لانے کی کوشش کی گئی تاکہ تحریک ان انصاف کو تحریک لبیہ کو لڑایا جائے لیکن تحریک لبیہ کے رہنمہ بڑے سمجھدار نکلے انہیں سمجھ آگی کہ اسٹیبلشمنٹ کا یہ پارٹ جو ہے میجر جنرل فیصل نصیر والا اس سیل یہ طاقت کا جو ایک کھیل ہے اس میں ہمیں استعمال کرنا چاہتے ہیں پاکستان کو انشاءاللہ میانمار نہیں بنائیں گے سیول وار نہیں ہوگی ہم لوگ پرامن انداز میں اتجاج کریں گے کل آپ دیکھ لیں ایک اکسٹھ سالہ ہارا ہوا شخص پرچی پر لکھی ہوئی تقریر ج اس کا آغاز فیرونیوت اور حکارت اور اختتام شکست خوردہ مایوس لے جائے میں اپنے جرائم کی پوری چار شیٹ قبول کرتے ہوئے الفاظ مافیاں تلافیاں اور صفائیاں اب وہ ساری زندگی یہی دیتا رہے گا شہداء کے پیچھے چھپنے کے اس نے کوشش کی عرشت شریف کی روح کو اروائے عالم میں اس نے ایک سوال کا جواب جو مانگتا رہا کہ وہ کون تھا اس نے دے دیا اگر یہ تقریر نہ کرتا چپ چاپ چلا جاتا تو زیادہ اچھا تھا یہ لانتیں گالیاں تانے بد دوائیں یہ نہ ملتی لیکن دیکھیں جب تک کسی کا باطن ظاہر نہ ہو وہ اس دنیا سے نہیں جا سکتا تو یہ نوکری سے کیسے جا سکتا ہے دبئی میں رات کو تین لوگوں کے ساتھ اکیلے ڈنر چہرہ دیکھیں حالات خود بتا رہے ہیں آج سے پانچ دن کے بعد یہ شخص بھیانک ماضی کا ایک حصہ بنے گا جیسے ہماری آئندہ آنے والی نصر تاریخ میں گندے الفاظ سے یاد کریں گی جیسے اس کے بزرگوں کو وہ بدگردار یا یا خان جیسے لوگوں کو یہ ظاہری شکل دیکھیں تو بنگلہ دیش کی یونیورسٹی کے باہر ایک مجسمہ لگا ہوا ہے آپ کو وہ اندازہ ہو جائے گا کہ یہ مرد کا مجسمہ کس سے اس کی شکل ملتی ہے اور کل جو مشرقی پاکستان جو کہ دیکھیں فوجی نہیں سیاسی ناکامی تھا اگر یہ بات تھی تو پھر چیف لاو ایڈمنسٹریٹر صدر یایہ خان جو تھا فوج کی قیادت اس وقت ملک کی قیادت وہ تو فوج کے ہاتھ میں تھی 23 نومبر 1971 میں دیکھیں نا پوجی آمر جنرل یایہ اس نے ہنگامی حالت میں مشرقی پاک پاکستان میں نافذ کیا پھر 23 نومبر کوئی سکوتے ڈھاکا یہ فوجی نہیں کہتے جی سیاسی ناکامی پھر اس میں سے سوال تو بہت سر اٹھے کہ وہ کون تھا جس نے 25 مارچ 1969 کو قانون کے مطابق اقتدار چیف جسٹس آف پاکستان کی آرمی چیف کو منتقل کر دی ہے وہ کون تھا جس نے مشرقی پاکستان کا دفاع مغربی پاکستان سے کرنے کی پولیسی بنائی وہ کون تھا جس نے 1970 کے انتخابات پندرہ فروری 1971 میں قومی اسیمبلی میں جلاس نہیں بلایا تو بہت سارے سوالات ہیں یہ جس طرح آج کے دن کے سوالات آج سے بیس سال بعد کوئی بچہ میری طرح آپ سے پوچھ رہا ہوگا آپ کو بتا رہا ہوگا تو یہ ان کے گناہوں میں بہت بڑے بڑے گناہ ہیں لیکن سب سے بڑا گناہ انہوں نے ہم جیسے نوجوانوں کی محبت رومین سے صدارے سے ختم کروانے میں بڑا کردار دا کیا بچپن سے وہ دھیڑے عمری میں ان کے دامن میں داخت تو بڑے ہیں لیکن کچھ کا ذکر ب بنایا ان کے بقول تو پھر بھٹو شہید تو نہیں بھٹو تو غدار ہوا یہ سوال تو بلاول سے پوچھنا چاہیے کہ یہ تو چیف کہہ رہا ہے تمہارا نانا غدار ہے پاکستان کا ذکر پوری قوم پاک فوج کے مشرقی پاکستان کا ذکر کے نمک چھڑکے ہیں انہوں نے یہ سب جانتے ہیں بد کردار جنرل جاہیہ خان تھا اس فساد میں شامل تھا اس نے دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ریاست بن رہی تھی یہ ملک اس کے دو ٹکڑے ایسے کر دی یہ جنرل باجبہ کہتا ہے نا پاکست شدید مالی مشکلات کا شکار ہے بندہ اس سے پوچھے آپ وہی فیرون کے لیجے میں بولنے والے شخص تھے کہ ہم عمران خان کو انگلی پکڑ کر چلا رہے تھے ہم باہر سے سرمایہ کاری لا رہے تھے ایمپورٹنٹ حکومت کی آنے پر ان کے بیان تھے کہ اب معیشت بہتر ہو گیا ہے روپیہ مستحکم ہو گیا ہے سٹاک ایکچینج بڑھ گیا ہے اب آپ دیوالیا کر کے بھاگ رہے ہیں ڈالر دو سو چالیس کا بھی مارکٹ میں نہیں مل رہا سیاسی تقریر وردی میں آپ کر کے کہہ رہے ہیں فوج کی سیاست میں مداخلت نہیں ہے یہ غیر آئینی ہے تو فروری میں ہم نے مداخلت چھوڑ دی تو چھبیس سالہ دور میں جو جگہ جگہ مداخلت کی آپ نے اداروں میں سبائی حکومتوں میں اور تو اور پراپٹی ڈیلر کی سکیموں میں حاجی صاحب فرماتے رہے نا ریکوڈے کا منصوبہ میل آیا فاتہ فیٹف کا ٹڈی دل مارے کرونا پکابو سلاب یہ سارے ہم نے کیے کتری معایدہ ہم نے کیا تو پھر اس کا مطلب ہے عمران خان تو کیا کشمی کی حفاظت کرتا رہا وہاں سرودوں پر کھڑا ہوگئے بھئی لڑائی کرنی تھی آپ نے یہ ساری تو پھر یہ چھ سال میں پاکستان کی تاریخ میں تین وزیراعظم عمران خان نے بدلے جن کی مدت ملازمت پانچ سال ہے کیا آئینے پاکستان ان کی ملازمت پانچ سال دیتا ہے تین سال آپ کی دیتا ہے آپ نے تین وزیراعظم گھر بیج دی اور چند مہینوں میں چھ مہینوں میں آپ کہہ رہے ہیں آپ آخری ہم نے سیاست میں مداخلت چھوڑ دی آٹھ مہینوں کے ڈر ایم کیو ایم اور باپ ملوچستان میں انہیں عمران خان سے کیا مسئلہ تھا ان کے ساتھ اگر برا سلوک ہو رہا تھا تو یہ دونوں جماعتیں عمران خان کے خلاف کیوں نہیں بولتی ہیں یہ کہتے ہیں چودہ جماعتوں کا اتحاد یہی اس کا حل ہے تو یہ سیاسی بیان نہیں ہے تو کیا ہے یہ عمران خان تو نہیں قوم کو کہہ رہا تھا جو انہوں نے قوم کے ساتھ کیا یہ تماشا لگا آپ دیکھیں انڈیا نمبیسی میں بھی کچھ دن پہلے ایک تقریب ہوئی ایک پروگرام ہوا یہ سارے ریٹائرڈ محب وط وہاں موجود تھے انڈین شراب حلال تھی وہاں پر اور قوم کو جو ٹماتر اور پیاز چاہیے اور عدویات چاہیے اندوستان سے یہ نہیں لینے دیتے انہوں نے قوم کو پاگل بنانے کے لیے لٹرلی یہ اب لاہور باگا بارٹر پہ جائیں کرونا روپے لگے ہوئے وہاں پر کیا آنکھیں پیر مارنے کے لیے موچھے مرولنے کے لیے گیٹ کو ادھر سے کھولنا ادھر سے بند کرنا اسی بارڈر سے تین کلومیٹر دور ریٹائر جنرلوں کی سوسائیٹی موج محفوظ نہیں ہے لیکن ان جرنیلوں کے بچے وہاں دو کلومیٹر بارڈر سے دور مکمل محفوظ اور یہ کہتے ہیں ہم سیاست نہیں کرتے بلکل ایسے ہی ہے کہ نشا کرنے والا کہہ جی میں نے سگرٹ چھوڑ دیا لیکن ہم نے پورٹر پینا شروع کر دی پورٹر ویسے میں نے جان کے لاب استعمال کیا وہ ایک محورہ ہے نا آپ کو پتہ ہے کفن چور جب مرنے لگا تو بیٹے کو کہتے ہیں کہ کچھ ایسا کرو کہ لوگ مجھے بھول جائیں بلکل تو بیٹے نے لاشے چوری کرنی شروع کر دی ان کی آزاد چوری کرنے شروع کر دی تو لوگوں نے کہا واقعی اس کا تو باپ بڑا اچھا تھا تو یہ معاملہ بلکل ایسے ہی ہے اب اللہ سے دعا ہے کہ یہ سلسلہ بند ہو باجوا صاحب کی وہ جو خواہش تھی رجیم چینج آپریشن کی کامیاب کرنے کی ان کی تو خواہش تھی کہ عمران خان کو اتجاج ایسا کرے گا خونی اتجاج ہوگا میں مارشلہ لگا دوں گا عمران خان نے پورہ من اتجاج گانے اترانے شروع کر دی ان کا منصوبہ ناکام ہو گیا اب انہوں نے ایک م بولتے ہیں میرے خلاب میرا دل چاہتا ہے ان کو دیوار میں چنہوا دوں یہ وہ عیدر میدی صاحب نے بات بھی کی ہے یہ مزاق سمجھتے رہے ہم سالا لیکن پھر ان کی بات کل سنی کہ بھارتی فوج دنیا میں سب سے زیادہ انسانی حقوقی خلاف ورزی کرتی ہے لیکن بھارتی عوام ان پر تنقید نہیں کرتی تو یہ سن کے پر شہواز گل جمیل فاروقی آزم سواتی عرشد شریف شہید یہ سارے پھر یقین آگیا یہ ننگا کرنے کرنے کرنٹ مارنے یہ بات میں مل گیا سارا تو یہ فرماتے ہیں ہی میں اپنے بیوی بچوں کی جائدات کا ذمہ دار نہیں ان سے جا کے پوچھے یہی میان جسٹس فائز عیسیٰ نے دیا یہی میان نواز شریف صاحب نے دیا یہی میان شباز شریف صاحب نے دیا میں فرق کیا ہے اشیانہ ہاؤسنگ سکین میں کامران کیانی جنرل کیانی صاحب کا بھائی ٹھیکہ لے کر بھاگ گیا انسار باسی نے کالم لکھ دیا جنرل کیانی بڑے ناراض ہوئے آکے شباز شریف سے کہنے لگے تم نے میرے بھائی کو ٹ سنیب سے این ارو بھی لے گیا اچھا پیسے بھی ڈی اچھے میں کن کے لے کے گئے شہدہ کے سترہ عرب ان شہدہ کے عزاز میں ہی کل باجوہ صاحب تقریر بھی کر رہے تھے تو اب صورتحال بڑی سادی ہے دیکھیں قیدیعظم کے بعد کوئی اگر سیویلین پاکستان میں سب سے مقبول ہو چکا ہے تو وہ ہے عمران خان یہ انہیں حضم نہیں ہو رہا دعا ہے کہ جنرل آسم منیر حافظ قرآن ان کے بارے میں مشہور ہے اب مجھے کوئی نہ کہے کہ میں بوٹ پالش کر رہا ہوں میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالی ان کو ہدایت دے اس طرح کی جس طرح کی پاکستان کو آگے چلانے کی اور باجوہ صاحب کی چھوڑے ہوئے سارے پچھلے عمال بھول کے ہم ماضی کو آگے مستقبل کی طرف چلے پاکستان آگے چلے ہماری اکانومی بہتر ہو لوگ امن سے رہیں زندگی جیئے اور خوش رہیں مقصد یہ ہے سب مل کر یہ دعا کریں اللہ تعالی ان کو عقل دے اور اب جو صدر مملکت کرنے جائیں گے اس میں بھی اللہ برکت ڈالے اب کریں گے کی آئیے تو آنے والا وقت پتائے گا تو اپنا خاص خیال رکھیں انچانا میں آپ کو اگلی اس سے بعد جو ویڈیو ہوگی امید ہے اس پہ کچھ مزید انفرمیشن دوں گا اپنا خیال رکھیں مجھے اگلی ویڈیو تکیل اجازہ دیں اللہ حافظ